بھائی عشد ندیم کو بتیس سال کی منت میں اللہ نے شکرت دے گئی اس کی پیشے کی زندگی آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے علاقہ کہنے ہیں دنیا جس نے ان کو عروج پر لے گا ہے وہ نہیں جانتے کمی پستی تھی آج اس کا نام عروج پر ہے ایک سیکن میں شکرت ملتی یہ ہے پھر اللہ وَتَعِزُّ مَنْتَشَوْا وَتَذِلُّ مَنْتَشَوْا وَيَدِكَ الْخَيْرُ عِنَّ عَلَىٰ قُلْ لِنْشَكِّنْ قَدِی لیکن بھائیو بھائی عشد صاحب کو جو شورت ملتی اس کے بعد انہوں نے جب جتنے پر سجدہ کیا یہ اثر پاکستان کی بلندی نہیں ہے یہ پاکستان کی عزت ہے یہ بڑھوٹری پاکستان کی نہیں یہ اسلام کی بلندی ہے اس کا سر زمین پر رکھنا سجدہ کرنا سارے کفر کو بیغام تھا کوئی ذات ہے جس کو یہ فاتح سجدہ کر رہا ہے کوئی ہے جس کے سامنے یہ عاجز ہے اور وہ ایک اللہ ہے اللہ کی توحید کا پیغام عرشد ندیم کے سجد نے سارے کفر کو دے دیا سارے عالم اسلام کو بحزت دے دی کہ اللہ ہے جو مسجود ہے جو محبود ہے اس کے سیوان کوئی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے اس کے سیوان کوئی نہیں ہے جس سے مانا جائے اس کے سجد نے پورے سارے عالم کے انسانوں کو ہر ہر طبقے کو عیسائی کو یہودی کو ہندووں کو بے کی پوجہ کرنے والوں کو مد کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو سب کو پیغام دیا مسجود اللہ ہے جس کے سامنے میں نے سجدہ پورے عالم کے سامنے کیا جس کو جمین پہ چھکا وہ ایک اللہ ہے اور وہ مسجود بھی ہے محبود بھی ہے عبادت بھی اسی کی ہے جگنا بھی اسی کو ہے اس کے سوا اگر جگنا کسی کو جائز ہوتا تو شاید تمہارا عرشد پہلے اپنے استاد کو سجدہ ہوتا اپنے کوچ کو سجدہ کرتا لیکن نہیں اس نے پیغام دیا سجدہ صرف اللہ کی ساتھ کو ہے مسجود صرف اللہ ہے اور آج کے انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ چھوڑے ہیں انہیں نہیں بتا بنانے والا کوئی اور ہے مجھے زندگی دینے والا جو ہے میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں وہ میرا مالک ہے میں اس کی مملوق ہوں وہ میرا رب ہے میں اس کا مرہوب ہوں وہ حاکم ہے میں محکوم ہوں وہ رب ہم سب کے ساتھ مرہوب کہ اللہ کے سامنے حاجز اور محطاج ایہاں ناس انہوں الفقراء و الاللہ سوری دنیا کے انسانوں سنو تمہیں اللہ بکار بکار کے کر اے لوگو یا ایہاں ناس انہوں الفقراء و الاللہ اس آیت میں اللہ کا تکبر موجود ہے ایہاں ناس اللہ بڑے تکبر اے لوگو سنو ایہاں ناس انہوں الفقراء و الاللہ تم سب کے سب اللہ کے سامنے محطاج اللہ کے سامنے فقیر ہو واللہ والغنی واللہ والغنی اللہ غنی ہے سمد ہے قادر ہے قاہر ہے جابر ہے ساری صفات کا آکیلا حالد ہے تم سب اس کے فقیر ہو بھائیو پاکستان کا بادشاہ ہو یا امریکہ کا بادشاہ ہو میرے اللہ کے سامنے مقیر ہیں پاکستان کا فقیر ہو یا امریکہ کا فقیر ہو میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کا در کا وہ بھی معتاج ہے اور کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ بھی میرے اللہ کے در کا معتاج ہے میرے نبی نے فرمایا جب بھی سوال کرنا اللہ کو کرنا جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا کہ مدد کرنے والا اللہ ہے سوال کرو گے اللہ سے کرو گے اللہ تمہارا سوال فورا کر دے گا اور پاکستان والوں نے کیا کر دیا آج کی امت نے کیا کر دیا ہم نے بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں بتا ہی کوئی نہیں ہوتا ہم اللہ کے ساتھ بہت بڑے بڑے شرک کر جاتے ہیں اللہ کا شریک پھرا جاتے ہیں اور ہمیں بتا کوئی نہیں ہوتا ہم اپنے اللہ کی استاخی کر رہے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ کی طرح بڑا ظلم از شرک ظلم حظیم بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمیں بتا کوئی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں فلان ڈاکٹر دے ہاتھ شفاہ ہے اس نے شرک کر لیا اے دلائی خالہ او در ٹھین کو جاسو شرک کر لیا اچھا لباس پہنگا تو عزت بھی لے گی شرک کر لیا اچھی گاڑی آئے گی تو مجھے لوگ سلام کریں گے شرک کر لیا اس طرح یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو بے شما اور خدا بنا رکھے ہیں آج کا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کا مبتاج ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کا غلام بن چکا ہے اور اس پوری مخلوق اللہ کو میں رب کیسے ہے ومن حیات الدنیا اللہ مطعو الغلول کہ یہ ساری دنیا تھوڑا ہے فرید کسراب بکیت یحسد زمان مخا لائب و لحب وزینک و تفاخر بیدن و تکاسر في العمرال والاولاد کما سلغیس آجب الكفار سم یحیج فجراہ مسفرن سم یقونه دامہ وفید آخرت ازاد شدید ومن فرد من اللہ رزمان ومن حیات الدنیا اللہ مطعو الغلول اللہ مطعو الزول یہ ساری دنیا تھوڑا ہے